اسلام علیکم ویورز کیا حال آپ سب کا آئی ہوپ آپ سب ٹیک ہوں گے خروافیس سے ہوں گے دنک ویشن سٹور سے وسیع میں ایک تفہہ پھر نئیو ریٹی نئیو ریٹی نہیں برینڈ وہی ہے بن سعید گولڈ پرنٹ کے ساتھ بن سعید اور روایت یہ لنجی آل آور کا ڈیزائن بن سعید اوریجنل گولڈ پرنٹ کے ساتھ یہ آپ کو پانچ ڈیزائنوں کا سیٹ ہول سیل میں مل جائے گا اور جو سنگل سوٹ کے کسٹمر ہیں ان کو سنگل سنگل سوٹ مل جائیں گے اسی طرح روایت کا چھے پیس کا یا پانچ پیس کا سیٹ بھی مل جائے گا وہ بھی آپ کو ہلسن میں مل جائے گا پانچ پیس کا سیٹ جو لوس کے بائرز ہوتے ہیں ان کو لوس کے حساب سے مل جاتا ہے لیکن جو سنگل سوٹ بائی کریں گے ان کو سنگل سوٹ مل جائیں گے سنگل سوٹ کی ہمارے پاس بھی کمیونٹی کیونکہ کئی لوگ ہم سے بار میں پوچھ رہے تھے وسیم بھائی سنگل سوٹ مل جائے گا جی ملے گا ضرور ملے گا وسیم میں نے سنگل اور قسم کا اس کو آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں پہلے بن سعید کی سٹیم دکھا دیتے ہیں بن سعید کی سٹیم ڈائیٹ راؤزر کلر یہاں سے چینج ہوتا ہے جب قریب کیمرہ لیکے آتے تھوڑا سا دور جاؤں گا آپ کو ایکزیک کلر پر چل جائے گا یہ ڈیجیٹل پرنٹ کے ساتھ ساتھ گولڈ اس کے اوپر گولڈ پر پیسٹڈ ہوتا ہے دکھا دیا اب دکھا دے ذرا یہ لیں جی یہ ڈوبٹہ ڈوبٹہ ذرا سا سائٹ پہ کرتے تھا کہ شرڈ سارے دیکھ سکے کہ شرڈ اور ڈوبٹے کی میچنگ کی ہے یہ لیں جی ٹھیک ہو گیا یہ ہے جی بن سعید گولڈ کے بھی آپ پانچ ڈیزائن دیکھیں گے پہلا ڈیزائن آپ نے دیکھ لیا اب آئے گا دوسرا ڈیزائن ٹھیک ہے اور تیسرے ڈیزائن کے تین کلرز ہیں ہم تینوں ہی اوپن کر کے دکھائیں گے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے لیکن اس کے تین شیڈز ہیں یہ لیں جی گولڈ پرنٹ آپ کے سامنے ڈیزائننگ آپ کے سامنے ٹھیک ہے آ سارے کے سارے خدر کا سٹف ہے سٹف خدر کا ہو گیا پانچ پیس کا سیٹ ملے گا جن کو ہول سیل میں چاہیے بن سعید گولڈ کا اور گولڈ پیسٹڈ یا گولڈ پرنٹڈ اس کے علاوہ جو ڈیزائن یہ لیں جی ٹراؤزر بن سعید کا ٹراؤزر بھی دیکھنے کیا کمال قسم کے ان کا سٹف ہوتا ہے ہمارا تو مین ایٹم ہے پتہ نہیں لوگوں نے تو ہم لوگوں کو یہ لیں جی زبردست ڈوبٹا آپ نے دیکھ دیا فینسی قسم کا ڈوبٹا ہے ٹھیک ہے لوگ لوگوں نے تو نام بنا دیا جی دنک فیشن کو یاد نہیں لگتے کہ بن سعید والے ہیں آپ لوگ بھئی ہم لوگ بن سعید والے نہیں ہم دنک فیشن ہے بن سعید ہمارے پاس ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے کونٹٹی میں ہوتا ہے اور فخر ہے اس بات پر کہ ہم لوگ اچھے برینڈز کو ڈیل کرتے ہیں لیں جی بن سعید گولڈ پرنٹ کا یہ والا ڈیزائن بڑے دنوں سے سائٹ پر تھا لوگوں کو لوگ کہتے ہیں اسی میں یہ ڈیزائن کھول کے دکھا دینا یہ لیں جی یہ یہ اس کا بارڈر ٹھیک ہے اور یہ اب آج ہے اس کی بیک اور سلیو اس کے ساتھ ہی تھا ٹھیک ہے سلیب فرنڈ کے ساتھ ہی آپ کو نظر آ گیا بن سعید گولڈ ٹھیک ہے گولڈ گولڈ اس لئے کہتے ہیں گولڈ پرنٹ گولڈ پرنٹٹٹ ہوتا ہے گولڈ پیسٹڈ ہوتا ہے ابھی اس کا ٹراؤزر آپ دیکھیں یہ نبی اوریجنل بن سعید ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کوئی ماسٹر کاپی چائنہ کاپی نہیں ہوتا چائنہ میچنگ والا بھی نہیں ہوتا یہ لیں جی دوبٹہ چیک کرنے اس کا کمال قسم کا فینسی قسم کا آرٹیکل ہے یہ پرائیس آپ ڈسکس کر لیتے ہیں بن سعید کی پرائیس میں آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں تو بن سعید کا سنگل سوٹ آپ کو ملے گا گولڈ پرنٹ کا ڈیجیٹل کا نہیں ڈیجیٹل کا ریٹ ہمارا چھبیس پچاس تھا گولڈ پرنٹ کا ریٹ ہے ستائیس سو پچاس روپے سو روپے صرف مہنگ ہے اور سو روپے ڈیلیوری چارجز سو روپے ڈیلیوری چارجز ستائیس سو پچاس قیمت سو روپے مل جائے گا یہ خدر ہے یہ جو نیچے آپ کو نظر آرہے بیک سیٹ پر ٹھیک ہو گیا چھبیس سو پچاس قیمت سو روپے ڈیلیوری چارجز ہو گئے ستائیس سو پچاس میں پڑ جائے گا پرائیس میں نے آپ کو ریپیٹ کر دی پانچ پیس کا جو ہولسل میں سیٹ لیں گے ان کو الگ پرائیس ملے گی وہ آپ کو پانچ کے پانچ پیس ہی ملیں گے ہولسل کی پرائیس کے لیے آپ لوگ ورسل پر رابطہ کریں سیلر سارے ورسل پر رابطہ کرتے ہیں ان کی پرائیس ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کرتے اگر ڈسکس کر لیں تو پھر وہ اتراز کرتے ہیں کہتے ہیں سیم بھی آپ ریٹیل اور ہولسل ساتھ بتا دیتے ہیں پھر ہم لوگ زیادہ مارجن لگ نہیں سکتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں چلو جی ہم لوگ ہولسل نہیں بتائیں گے ٹھیک ہو گیا ہمارے ویسے اتنا بتا دوں کہ جی اگر ہمارے پاس ہولسل کی شکایت آتی ہے نا ہولسل کی ریٹ بتا دیتے ہو تو بتانے کی شکایت ہے سمجھ دے کہ جی ہولسل اور ڈیٹیل میں مارجن مارا اتنا نہیں ہوتا لیکن ہولسل کے کسٹمر جب ورسل پر رابطہ کریں گے ان کو ورسل پر پرائیس بتائیں گے یہ گرین کلر سیم ڈیزائن میں ہم سارے سوٹ اوپن اسی لیے کریں کہ کرنڈی کے اوپر ہم لوگوں نے ایک ڈیزائن کے جب کلر سامنے رکھ کے بتا دی اس میں یہ یہ کلر ہے تو لوگوں نے اتراز کیا دیکھتے ہیں اسی بھی کلر نہ دکھایا کریں پورا پورا سوٹ دکھایا کریں نہیں جی خدر کا سٹف قریب سے دکھا رہا ہوں بن سعید گولڈ نام ہے اس کا اس کو بن سعید خدر میں گولڈ کہتے ہیں پرائیس میں نے آپ کو سنگل سوٹ کی پرائیس بتا دی ستائیس سو پچاس روپے اس کی پرائیس ہے ڈیجیٹل کی پرائیس نہیں بتا رہا یہ ڈیجیٹل کا چھبیس سو پچاس روپے قیمت ہوتی ہے یہ سو روپے مہنگا ہوتا ہے یہ والا جو ابھی آپ گولڈ پیسٹڈ دیکھ رہے ہیں یہ سو روپے مہنگا ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ گولڈ پیسٹڈ ہے اور فینسی لک میں آتا ہے یہ جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں کمال قسم کی اس کی فینسی لک ہے ٹھیک ہے قیمت آپ کو بتا دی یہ بن سہید کے آرٹیکل تھے خدر میں جو آپ نے دیکھے اب آج ہے روایت میں روایت کی پرائیس چھبیس سو پچاس روپے ہے پہلے بتا دو اب جو روایت کے آرٹیکلز اوپن ہو رہے ہیں چھبیس سو پچاس روپے ہے پانچ پیس کا سیٹ مل جائے گا جن جو بھی جن کو ہول سیل میں چاہیے وہ ورس اپ پہ رابطہ کریں گے چھبیس سو پچاس روپے اس کی قیمت میں نے ابھی بتا دی اس لیے کے بعد میں آپ مکس نہ کریں بن سہید کی پرائیس ستائیس سو پچاس تھی اس کی پرائیس چھبیس سو پچاس ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ نے فرنٹ دیکھ لیا آہ فرنٹ مکس تو نہیں ہو گیا نہیں یہ بیک ہے اچھا آل آور میں ہے اس لیے دونوں سیم نظر آ رہے ہیں جی فرنٹ بیک سیم ہے پاہمے یا علی سیڑ فرنٹ بلاؤ تو پاہمے فرنٹ بلاؤ فرنٹ بیک دونوں سیم ہے یہ اس کا دامن سرون روایت کا اوروجینل آرٹیکل ہے روایت کی بھی سٹم دکھا دیتے ہیں اوپر کرنے بہت میں ڈیسلیو تھا ذرا سا اوپر یا یہ تو روایت کا نہیں ہے تو ایجزیڈ کا ہے ایجزیڈ ایجزیڈ کا بھی سٹاک ہے جی یہ ایجزیڈ کا سامنے آگیا ہے اٹا دیں اس کو یہ ایجزیڈ کے جب سیٹ آئے کے نا اس میں دکھا دیں گے تلے دکھا دیں کسی کو پسند کسی کو پسند آتا تو ٹھیک ہے بائین کا سٹاک ہے جی ایج زیڈ کی بھی کٹنگ ہو رہی ہے نا ایج زیڈ کی کٹنگ ہو رہی ہے تو یہ اس کا اس کے ساتھ کا ہرٹیکل ہے نارمل ہی ہماری ایج زیڈ کی ویڈیوز چلتی نہیں ہے چلتی سے مراد ہم لوگ چلا ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرتے اس کی وجہ ہی ہوتی ہے ایج زیڈ ہمارا ایج زیڈ کو آن لین سے زیادہ لوگ لیمیٹڈ آرٹیکلز جن کو جو بھائی کرتے ہیں جو ایج زیڈ کو پچانتے ہیں اس کا سٹف اس کا سبب بہت کمال کا ہوتا ہے تو ایزیڈ کے تمام لوگ جو جانتے ہیں وہ لوگ پھر ایزیڈ کو بائے کرتے ہیں یہ ہمارا سٹاک جو ہے نا ویسے ہی نکل جاتا ہے نارملی ویڈیوز کے باہر ہی ٹھیک ہے ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ضرورت کیا نہیں پڑنی اس کی وجہ یہ ہے کہ آن لائن کے کسٹمرز کو نارملی ایزیڈ کا پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے یا زیادہ در پرموڈ کیا نہیں کیا اس میں ہم آن لائنر کی ہی گلتی ہے پرموڈ کریں تو اس کی مارکٹ میں آن لائن کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو جس طرح بند سہید کی ڈیمانڈ ہے ہم نے کبھی ایزیڈ کو پرموڈ اتنا زیادہ کیا نہیں روایت بہت زیادہ پرموڈ ہوتا ہے اور کہتے ہیں روایت کی سٹم دکھا دیتے ہیں پچھلے میں تو ایزیڈ کی نکلائیتی نا یہ اوپر کر دو نا وہاں سے روایت کی سٹم دکھا دیتے ہیں پریمیم پرنٹیڈ خدر بائی روایت ٹکسائل کراتی یہ روایت کا روایت کے پانچ آرٹیکلز کا سٹ ہوگا جو بلو آلا سٹ اس سے پہلے تھا وہ غلطی سے بیچ میں آگیا تھا کٹنگ ہوگی تھی وہ ایزیڈ کا سٹ تھا سٹ تھا پرائس اس کی بھی چھوی سو پچاس روپے پرائس میں نے آپ کو بتا دی اور کیا کہتے ہیں سو روپے ڈیلیوری چارجز ہوں گے ستہیس سو پچاس روپے خدر کا سٹاف ہے پریمیم کالٹی خدر ہوتی ہے ان کی بھی یہ بیسیکلی تین کمپیٹیٹرز ہیں تینوں سے ہم ڈیل کرتے ہیں بڑا مشکل ہوتے جی تین سے ڈیل کرنا ایک وقت میں جب دو پارٹیز آپس میں کمپیٹیٹر ہونا یہ لے جی سچ بتا رہا ہوں دو پارٹیز آپس میں کمپیٹیٹر ہوں تو دونوں پارٹیز ایک ہی ڈیلرز ہم نے مال لکھ لے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے ہم نے تو تین کو جوڑ لی ہے یہ دیکھنے جی یہ لے جی ہمارے پاس تینوں ہی ہوتی ہیں آلین میں نارملی روایت اور بن سعید کا نام بہت زیادہ ہے ایجزیٹ لیمٹیڈ ایریاز کے اندر فیزیکل مارکٹ میں بہت زیادہ سیل ہوتا ہے تو ہم فیزیکل مارکٹ کو بہت زیادہ کور کرتے ہیں اس میں وہ آرڈر بیسٹ بھی ہوتا ہے لیکن اب کیونکہ ایجزیٹ کا ایک سوٹ آ گیا تو مجھے پتا ہے ہمارے کسٹمرز میں سے کہیں ہوں نہیں کہنا اسی میں ایجزیٹ کا والیم تو دکھائیں تو ویڈیو بنا دیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کی بھی ویڈیو بنا دیں ایجزیٹ کی پوری ویڈیو بنا لیں لیکن ایجزیٹ کا بھی وصلہ یہ ہے اس کے والیم والیم کے ساتھ سے نہیں آتا پرنٹن کے ساتھ سے آتا قیمت بتا دیئے چھوئی سو پچاس روپے ڈیلیوری چارجز آپ کو بتا دیئے سور پہ ستائیس سو پچاس پہ پڑے گا یہ بین سائد گولڈ نہیں ہے بین سائد گولڈ کی قیمت سے زیادہ ہے ٹھیک ہے ستائیس سو پچاس روپے جو اس سے پہلے والیم چلیتے یہ لے جی ٹھیک ہو گیا فرنٹ دیکھ دیئے آپ نے یہ بیک ہو گئی اور یہ اس کی سلیو ہو گئی ٹھیک ہے اب اس کا آپ کو دکھا دیتی ہیں دوبٹہ اور یہ خدر جی یہ اچھا روایت اور اس کی خدر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے بین سائد کی خدر میں بین سائد کی خدر اراؤنڈ ون کے جی کے ویٹ ہوتا ہے اور صحیح ہیوی ویٹ پیور ونٹر کا جو مری کا موسم یا سوات کا موسم وہاں پر بھی چلتی ہے دکھاتے ہیں ذرا دوبارہ سے ہاں جی وہاں پر بھی چلتی ہے روایت ذرا سی جو خدر بناتا ہے نا وہ ذرا سا فنشنگ میں زیادہ لے آتا ہے فنشنگ کرتے وقت تھوڑا سا ویٹ پھر کم کرنا پڑتا ہے تو اس کا ویٹ تھوڑا سا کم ہوتا ہے اراؤنڈ ایٹ ہنڈرٹ گرام یا ایٹ ففٹی گرام کے اس کا وزن ہوگا ٹھیک ہے ہوتی یہ بھی پیور ونٹر کی ہے لیکن لوگ سمجھ کہتے ہیں کہ جی بین سعید کی تو بہت ہیوی خدر تھی وہ اس لیے ہے کہ دیکھیں بلکل اس طرح ہے کہ جب آپ کسی چیز کو فنشنگ کریں گے تو اس کو پالش اب کریں گے تو تھوڑا سا اس کو ساتھ سترہ کرنا پڑتا ہے تو تھوڑا سا وزن کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو روایت کی خدر بھی ویسی ہی ہے قوالٹی وائز لیکن آپ بین سعید آپ کو پتا ہے ہم بہت زیادہ ڈیل کرتے ہیں بین سعید کی ہم برائی کئی پہ بھی نہیں کر رہے یہ روایت ہر چیز کی اپنی اپنی ایک قوالٹی ہوتی ہے ہر چیز کی لائکنس ڈس لائکنس کرنے والے لائک ڈس لائک کرنے والے لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ لائٹ ویڈ بھی پہنتے ہیں یہ لائٹ ویڈ ذرا سی ہوتی ہے بہت زیادہ سٹاکر بہت زیادہ آ بھی رہے لگا تار آ رہے اچھا اور بین سعید گولڈ ابھی آپ نے دیکھے پانچ ڈیزائن پانچ ڈیزائن آپ کو ملیں گے وہ ان کی جو سنگل سوٹ کی قیمت میں نے بتا دی ستائیس سو پچاس روپے وہ گولڈ پیسٹڈ ہے ڈیجیٹل کا ریٹ بین سعید کا بھی چھبیس سو پچاس ہے جو یہ روایت کا ریٹ ہے ٹھیک ہے موبائل نمبر بھیجتے ہیں کہتے ہیں وسیم بھئی یہ والا سوٹ بھیجتے ہیں ٹھیک ہوگئے جی یہ تمام آٹیکل دیکھ لیے اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اور ویڈس ایپ پہ ویڈس ایپ نمبر گیون ہے ان پہ رابطہ کر لیں ویڈس ایپ کے اوپر میسج کیا کریں کال کریں گے کال نہیں اٹھاتے پھر آپ نراز ہوتے تو کال نہیں ویڈس ایپ پہ سیزا میسج کر دیں تھانک یو